ہیلو دوستو آپ سب کا سواگت ہے میرا یوٹیوب چینل ایس فور گرو میں آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ وضو کی سنت ہے آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ سب کو بتانے والا ہوں کہ وضو کی کتنی سنتیں ہیں اور کیا کیا ہے اور ان کو عدا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پڑھنے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے نوڈیویشن آپ کو ملے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں وضو کے اندر تیرہ سنتیں ہیں نمبر ایک نینیت کرنا نمبر دو بسم اللہ پڑھنا نمبر تین پہلے دونوں ہاتھ تین بار گٹو تک دھونا نمبر چار مسواک کرنا نمبر پانچ تین بار کلی کرنا نمبر چھے تین بار ناک میں پانی ڈالنا نمبر ساتھ داڑی کا کھلال کرنا نمبر آٹھ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا کھلال کرنا نمبر نو ہر عزب کو تین بار دھونا نمبر دس ایک بار تمام سر کا مساح کرنا نمبر گیارہ دونوں کانوں کا مساح کرنا نمبر بارہ ترتیب سے وضو کرنا اور نمبر تیرہ پیدر پہ وضو کرنا اس کی تفسیر یہ ہے نمبر ایک نیت کرنا نیت کرنے سے مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ اس وضو سے میں پاکی حاصل کر رہا ہوں دوسرے نمبر پر ہے بسم اللہ پڑھنا ویسے تو وضو کے اور بھی دعائیں ہیں لیکن فی الحال آپ یہ سمجھ لیں کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ضرور پڑھیں یہ سنت ہے اور تیسرے نمبر پر ہے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا یعنی یہ جو کلائی ہے اس کو ہم گٹا کلائی بھی بولتے ہیں یہ کلائی تک دونوں ہاتھ پہلے تین بار اچھی طریقے سے دھونا چوتھے نمبر پر ہے مسواک کرنا سفر میں ہے کہیں چلد بازی میں ہے مسواک کرنے کا موقع نہیں ہے تو اس وقت اپنی شادت کی اگلی داتوں پر اور موں کے اندر پھیڑ لے تو مسواک کی سنت ادا ہو جائے گی نمبر پانچ تین بار کلی کرنا اب کلی کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کلی کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ موں میں پانی لینے کے بعد گرگرہ کر کے یہاں تک یعنی حلک تک پانی پہنچ جائے گرگرہ کر کے تین بار کلی کرنا نمبر چھے ہے تین بار ناک میں پانی ڈالنا ویسے ہی ناک میں پانی ڈالنے کا صحیح طریقہ ایسے ہے یہ ناک کا باسا بولتے ہیں جس کو ہم ناک کی نرم ہڈی بولتے ہیں مہاں تک پانی کا پہنچانا نمبر ساتھ ڈاڑی کا کھلال کرنا اب ڈاڑی دو طرح کی ہو سکتی ہے یا تو بلکل گھنی ڈاڑی ہوگی یا پھر میری طرح ایسے ہلکی فلکی ہوگی اگر میری طرح ہے تو کھال کے اندر تک پانی پہنچانا ضروری ہے بڑھنا وضو نہیں ہوگا اور اگر بلکل گھنی ڈاڑی ہے تو اگر آپ پانی سے ایسے اوپر سے ایسے مسا کر لیں تو وضو ہو جائے گا نمبر آٹھ پر ہے ہاتھ پاؤں کی اونگلیوں کا کھلال کرنا اب یہ جیسے ہاتھ ہے میرا اس طریقے سے کھلال کرنا ٹھیک ہے اس طریقے سے کھلال کرنا نمبر نو ہر عز کو تین بار دھونا اس کا مطلب کیا ہے عز کا مطلب پارٹ جیسے حصہ ہے یہ ہاتھ کا ایک حصہ یہ ایک عز ہو گیا پورا چہرہ یہ ایک عز ہو گیا پیٹ ٹخنوں تک دھونا ہے یہ ایک عز ہو گیا تو ہر عز کو تین تیر بار دھونا یہ کیا ہے سنت ہے نمبر دس ایک بار تمام سر کا مسا کرنا یہ تو آپ جان دے لیکن مسا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے صحیح طریقہ میں آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں پہلے اس طریقے سے لیں گے اپنے ہاتھ کو دیکھیں اس طریقے سے لیں گے لینے کے بعد یہ جو تین اونگلیاں ہیں ملی ہوئی ان کو اس طریقے سے رکھ کر ایسے پیچھے لے جانا ہے پیچھے تک ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ ہتھلیاں بچتی ہیں یہ ہتھلیاں ان ہتھلیاں کو ایسے سامنے لے کے آنا ہے ٹھیک اس کے بعد یہ دو شہادت کی اونگلیاں ہیں یہ شہادت کی اونگلیاں اس طریقے سے کانوں میں پورے کان کا مسا کرنا ہے پھر انگوڑے سے پیچھے اس طریقے سے مسا کرنا ہے یہ پورا ہاتھ ہو گیا آپ بچائیں یہ والا حصہ یہ والا حصہ ہم اس طریقے سے گردن پر پھیریں گے نمبر گیارہ دونوں کانوں کا مسا کرنا اس طریقے سے ابھی جو بتایا ہے اس طریقے سے پورے کان کا مسا کرنا یہ بھی کیا ہے سنت ہے نمبر بارہ ترتیب سے وضو کرنا یہ جو میں نے ابھی بتایا ہے پہلے نیت کرنا پھر بسم اللہ پڑھنا پھر تین بار ہاتھ گٹوں تک دھولا پھر مسوا کرنا یہ ترتیب ہے اس ترتیب سے وضو کرنا ترتیب کے خلاف نہیں کرنا اور نمبر تیرہ ہے پیدر پہ وضو کرنا اس کا مطلب کیا ہے یعنی ایک پارٹ ایک عزو کو دھونے کے بعد اس کو عزو بولتا ہے جیسا ہاتھ یہ ایک عزو ہو گیا یہ مو یہ ایک عزو ہو گیا اور اس طریقے سے پیر ٹھنا یہ ایک عزو ہو گیا یعنی ایک عزو کو دھونے کے بعد دوسرا عزو فوراں دھولیا جائے یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک عزو دھونے کے بعد سو گیا پھر دوسرا عزو دھولے اس طریقے سے نہیں پیدر پہ کا مطلب یہی ہے کہ ایک عزو کو دھونے کے بعد فوراں دوسرا عزو دھولیا جائے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو آپ کے ان دوستوں تک پہنچ جائے جن کو یہ باتیں معلوم نہیں ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لئے خدا حافظ